بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے ویورز کو خوش آمدید ناظرین پرفیوم کا استعمال کرنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا تاہم بہت سے لوگ خوشبویات کے استعمال کے حوالے سے زیادہ واقف نہیں ہوتے اور اس وجہ سے مہنگے سے مہنگا پرفیوم کی میک بھی بہت جلد اڑ جاتی ہے یعنی آپ صبح پرفیوم لگاتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد اس کی میک ختم ہو جاتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی خوشبو کو دیر تک برقرار رکھنا بہت ہی آسان ہے در حقیقت اس کا انصار اس پر ہوتا ہے کہ آپ اسے کہاں لگاتے ہیں جسم کے کچھ حصوں میں انہیں لگانا خوشبو کو کافی دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے ویڈیو کی ڈیٹیل آگے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ماہرین نے جسم کے ایسے حصوں کی نشاندہی کی ہے جہاں پر پرفیوم کا اسپری خوشبو کو پورے دن برقرار رکھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے ان میں سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ آپ کے بال ہیں یقین کرنا مشکل ہوگا مگر آپ کے بال پرفیوم کے اسپری کے لیے چند بہترین مقامات میں سے ایک ہیں کیونکہ وہ خوشبو کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ آپ کی حرکت کے ساتھ ادگید کے محول کو بھی خوشبو دار بنا دیتے ہیں ماہرین کے مطابق خوشبو بالوں کی جڑوں میں چلی جاتی ہے اور اس طرح خوشبو زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے مگر الکوہل ملا پرفیوم استعمال کر رہے ہیں تو بالوں کو خوشک ہونے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اسی کسی بریس پر چھڑک کر بالوں پر لگائیں دوسرے نمبر پر ہے آپ اسے کانوں کی اوپری سطح پر بھی لگا سکتے ہیں کان کی لوگ کے پیچھے لوگ پرفیوم لگاتے ہیں مگر ایک اور جگہ کان کا اوپری حصہ ہوتا ہے جس کی جلد خوشک نہیں ہوتی اگر آپ کو علم نہ ہو تو جان لیں کہ چکنی جلد خوشبو کو خوشک جلد کے مقابلے میں زیادہ دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے کونی کے سامنے والے حصے پر بھی آپ پرفیوم لگا سکتے ہیں جسم کے وہ حصے جہاں نبز کے پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی جہاں رگیں جلد کے قریب ہوتے ہیں وہ مقامات حرارت خارج کرتے ہیں وہ خوشبو کو دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں ان میں گردن کلائیاں قابل ذکر ہیں مگر کونی کا سامنے والا حصہ بھی ایسا ہی ایک بہترین مقام ہے چاند کتر پرفیوم کے ناف پر لگانے سے بھی ایسا ممکن ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جسم کے وہ حصے جو حرارت خارج کرتے ہیں خوشبو کو دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں ناف کا مقام بھی ان میں سے ایک ہے آپ خوشبو کو گھٹنوں کے پیچھے بھی لگا سکتے ہیں گھٹنوں کے پیچھے کا نرم حصہ بھی نبز کے ان مقامات میں سے ایک ہے جو پرفیوم کے لیے بہترین ہے وہاں پرفیوم کا چھڑکاؤ دن بھر خوشبو کو برقرار رکھ سکے گا اور چلنے کے دوران اردگرد کے ماحول کو بھی مہکائے گا چلنے کے دوران ٹانگوں سے حرارت پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے پنڈلیوں پر پرفیوم کا چھڑکاؤ خوشبو کو دن بھر برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے آپ اسے ٹخنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جوتے پہننے سے قبل پیروں پر خصوصاں ٹخنوں پر حرکت میں رہتے ہیں تو اس سے خوشبو کو دیر تک برقرار رکھنے کے ساتھ سر سے پیر تک اس کا اثر محسوس کرنے میں مدد ملتی ہے ماہرین کے مطابق لباس پہنے سے قبل جسم پر پرفیوم لگا لیں تاکہ خوشبو جلد اس میں جذب ہو سکے تاہم اونی بلبوسات پر پرفیوم کا استعمال بھی خوشبو کو دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس فار واشنگ